بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ صاحب امید ہے کہ خیرہ سے ہوں گے کیونکہ میں تو خیرہ سے ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے بھی دعائیں ہیں کہ میں خیرہ سے ہوں میری بھی دعائیں کہ آپ لوگ بھی خیرہ سے ہوں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپکی دانے سب سے پہلے اگر آپ ہیں نیو تو جل جل سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کا بٹن دبانا آپ نے ہرگز نہیں بھولنا جلتی جلتی پریس کر لیں یار کچھ نہیں ہوتا یار آپ لوگوں کا ایک کلیک کیوں اور ہماری زندگی بدل جانے آپ لوگوں کا جو جو ایک تھامدہ ہمارے لے کیا ہے کروڑا روپائے کا ہے تو پلیز اس کو جل جل دیں اس کو دبا دیں اس کو حرکت دے دیں کوئی پیسے نہیں لگنے کوئی آپ کو نہیں لکے گا کچھ بھی نہیں ہوگا تو کائنڈلی کیا کر لیں اس کو ہلا اس کو ہلا اس کو بریس کر لیں تو آگے پڑھتے اپنے ٹاپک کی جانب آج کی جمعاری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کے لئے بہت بھی مدد کی ہے اس میں ہم نے آپ کو پیان کرنا ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے اپنے جو پاکستانی ایکٹر تھے انہوں پر بنائی تھی اور اس کے علاوہ آج میں آ رہا ہوں دوسری طرف جس میں ہم نے بات کرنا جو ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں عید ملاد النبی انہوں نے کس طریقے سے بنایا کس انداز سے مگایا کہ دیکھ کہ کیا ہوا بے دل کو خوشی ہو گئے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کس طرح انہوں نے عید ملاد النبی منایا جتنے بھی ایکٹر ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عروہ حسین کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے جائے نماز بچھا کے وہ ویٹ کی ہو رہے اپنی تصفیر اس نے شیئر کی اپنے مداؤں کے ساتھ اور کافی خوشی ہوئی اور اس کے علاوہ سبور علی کی ہم بات کریں جس کا ڈوبٹا پہننا اسے تھمجھے کہ اس کے نصیب میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں لکھا لیکن اس نے بھی ڈوبٹا پہننا ہوا آپ دیکھیں کس طرح اس نے لپیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو عید ملاد النبی کی مبارک بات دے رہے ہیں عیضہ خان گول گپے والی آج گل زیادہ فہمس ہوئی پڑی ہے اس نے بھی عیضہ خان اور دانشتہ میں انہیں ہمیشہ کی طرح ایک وائٹ سوٹ پہنے ہوئے ساری امام کو عید ملاد النبی کی مبارک بات دیئے اس کے علاوہ ایک ہمارے شعبیس کی بہت خوبصورت سی بچی ہیں ان دو ایمن اور منال خان تو وہ ہمیشہ کی طرح اترہ پیسہ لگا کہ ان میں سے ایک جو ایمن خان نے منیب بٹ کی جو وائف ہے اور اپنی بیٹی عمل منیب کے ساتھ وہ مکہ مدینہ گئی ہوئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے عید ملاد النبی منائی آئے منائی آئے اور لوگوں کو مبارک بات بھی دیئے کافی خوشی ہوئے کہ ہمارے ایکٹروں نے اس دن کو مومل اقبال جو ہے نا اس کی بہنگرم بات کریں تو ریسنٹلی ایک میرے ہم نشین ڈرامے میں شانزے کا کتار انہوں نے مطلب پہ ادا کیا تو اس لڑکی کا نام کہتا اس برامے میں شانزے تو اس نے بھی ڈوبٹا پینا ہوا ہے بیلیو کلر کا سوٹ پینے وہ بھی سب کو مبارک بات دی رہی تو ہمارے ایکٹروں نے کیا کیا دل جیت لیا خوش کر لیا کیونکہ ہمیں ان سے کوئی وہ تھی تو سی شکایت وغیرہ ریسنٹلی یہ سلاب عزتگان کے وجہ سامنے بات کی تھی ایوارڈ شو میں چلے گئتے اور انہوں نے کپلوں کی ڈرسنگ کی وہ بھی کچھ نازیبت تھی لیکن انہوں نے عید ملاد النبی جس طرح کے سمن آیا اور جس طرح وہ کیا سجل علی کی بات جس کو سکرین پہ دیکھنے کے لئے لوگ ترس گئے تھے کہ وہ اب دوبارہ سکرین پہ آئی نہیں رہی تو انہوں نے بھی وائٹ سوٹ پہنے ہوئے ہم نے مدانوں کے ساتھ پچھر وغیرہ شیر کی اور کیا عید ملاد النبی کی مبارک بات دی سارے کے سارے ان کے فین جو ہے نا کیا ہوئے خوشی سے کیا کہ تک جگ مگا اٹھے کہ سجل علی کو بھی دوبارہ ہم نے سکرین پہ دیکھ لیا باقی انہوں نے عید ملاد النبی بہت اچھے طریقے سے منایا آپ نے بھی کمیٹس میں اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگ انہوں نے اس جو ہے یہ ایوینٹ گزرا اس کو کس طرح آپ نے منایا کس طرح اس کو انجوائے کیا کیسے آپ نے اس کو پائیا تو اس بارے میں آپ نے لازمی لازمی کمیٹس دینا ہے شو بیس انڈرسٹری کا بہت بڑا ایکٹر کیونکہ ریسنٹلی ایک ڈراما گزرا ہے جس میں اس نے کردار ادا کیا تھا درگ زائیں کا جس کی وجہ سے اس کا نام بندہ سے درگ ہو جاتا ہے کہ کس کا نام آگیا احسن خان میں بات کروں اس نے پوری اپنی جو ہے ٹام انڈرسٹری کی لائف میں کوئی ان کی فیملی کی طرف سے کوئی بھی کیا ہوا ہے سکرین پہ کوئی نہیں آیا سارے کے سارے نہ کبھی انٹرویو میں نہ کوئی بھی ان کی وائف کم کم ہی آتی ہے حالان ان کا اپنا شعب ہے لیکن وہ شرکت نہیں کرتے ہیں احسن خود آتے رہے تو زیادہ تر اور انہوں نے کتنی اچھے انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اپنی وائف ساتھ پچھر وغیرہ شیئر کی ویڈیو وغیرہ اور پوری فیملی اور اپنی بین کو کتنی خوبصورتی سے خوشی سے رخصت کر رہے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں تو اتنی وہ نہیں آتے سیسٹر کو بڑے جو جلد سے وہ اپنا ایوینٹ انجوائ کر رہے ہیں تو یہاں تک تھی ویڈیو باقی کمیٹس میں اپنے فیڈبیک لازمی دینا ہے ملتے نئی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ